الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی من کانا نبیوں و آدم بین الماء فتیم و علی آلہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیت ہی و ذریت ہی و اولیاء و اولیاء ملت ہی و علماء اہل سنت اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اثر بعبده لعبده لیلاً من المسجد الحرام من المسجد الحرام اللذی بارکنا ہولہو لنریہو من لنریہو من آیاتنا انہو انہو ہوا سمیع البصیر آمنتو باللہ صدق اللہ الرعظیم ان اللہ و ملائکتہ یُسَلْهُ نَعْلَ النَّبِي یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑو سارے سلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ یا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مل کے پڑھ لو سارے السلام تو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ یا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ ربُلِزَتِ حَبِبِ 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 شَبِعِ شَبِعِ اسْرَدِ دُولَةِ بَعِسِ اَرْدُ السَّمَاءِ وَالِيِ اَرْبُوَجَنِ وَالِيِ مَدِينَةِ صَحِبِ مُعَتَّرِ وَسِينَةِ سُرُورِ قَلْبُ سِينَةِ تَقْلْبُ وَجَاءُ جَانِهِ کَانَهِ قَائِنَاتِ حضرتِ محمدِ مُسْتَفَاد صلی اللہ علی وَالِهِ وَأَصْحَابِ وَبَارَكُمْ صلی اللہ علی وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكُمْ صلی اللہ علی بارکہِ بے قسم بنا دے اندر حدیئة درود و سلام ارز کرنے تباہ تہی تھی واجب الاحترام بولماء کرام سناخانہ میں شیر الاسحان واجب القد بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدین ورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اعقاد پذیر ہے جس دن در احکرن حاضری داشرف حاصل ہو رہے میرے مسئلہ سے مہتبار علماء کرام سٹیج زینت نے تو سے انادہ دیدار کر رہے منہ گناہ گار میں بھی آپ حضراتی زیارت داشرف حاصل ہو رہے تو نزوک شوق بے کہ میرا دل لے کہنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دیزوک اسلامت رکھیں محبت میں اس سے تنجوان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُمُل جُلَسَا لَا يَشْقَ جَلِسُهُمْ اے جنیاں محفلان تسین سے جا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں دیاں جیڑے خوش بخت تو اکھوں سبحان اللہ اور اگر کوئی بات بختیں نہ محفلوے چاہ جائے اوہی بگ بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بڑ جانتا ہے الحمدللہ جنہیں حضرات آگئے سارے خوش بخت تو اللہ تو اٹھے بختان مزید بلاند فرمائے اے بچیاں سبحان اللہ نہیں آکھنے بچے جو پر ہو تو سا نہیں بولنا پتر اے وڈے بندے سبحان اللہ کھو بن پتہ لگے جاگ دے ہو سب پہلے محفل پاک جدوں بھی کرایا کرو آپ اگے بیا کرو بچیاں بچیاں بچے بٹھایا کرو بچیاں دیواری جیتاں ان کے آن دیئے بڈے ان کے تھے بھی اگے بیٹھن گئے انہوں نے فیلہ حال انہیں شرارتہ کرنے ہیں تنگ کرنے ہیں نا میں انہوں تقریر کرنے دینے ہیں تے نا تو انہوں اس کو سنن نمازہ آنا سواستہ بڈے بندے جیڑے نے ہو گیا آن کے بیٹھے کرو تے بچے جیڑے نے انہوں پیچھے کرو بڑی میرے بڑے بیٹا تو سی پیچھے چلے جاؤ بزرگ بندے بڈے بڈے گیا دروش میں پڑو قرآن مجید فرقانِ حمید دیش و رائع فاق ہر جبان زدہ آم آیا کریمہ آپ حضرات سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تحت رجب المرجم مبارک مہینہ اپنی منزل دے طرف رماندہ آئے اور اسے مہینے دی ستائیس مئی راہ رب قدوس نے اپنے پیارے مابو صلی اللہ علیہ وسلم جڑی سیر کرائیے مستذکر قرآن مجید اندر فرمایا سوالن المہینیو آئے کریمہ آپ حضرات سامنے پڑی سوڑی حالن لذی اثراب عمدہ پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر کرائی اپنے پندہ خاصل لیلن رات کے تھوڑے جہی سوچ علمات شریف فرما نے لیلن دا تنمین تقلیل دا دلالت کر دی قلت میں تھوڑے پانے ظاہر کرائیں رات تھوڑے جہی سوچ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا مسجد حرام تو لیکن مسجد اقصا تک اللذی بارک نہ ہو لہو مسجد اقصا مسجد اجید جاروں طرف اللہ تعالیٰ دیا برکات میں لنوریہو من آیاتنا سیر کیوں کرائی کہ اللہ تعالیٰ محبوب انو اپنیا نشانیاں بکھائے انہوں ہوا سمیر وصیر بشکو ہر شہر سندہ بھی دیکھ دا حضرات عزیبہ کار رفے کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سہر دل ذکر کرنے تو پہلے حلفیہ بیان اشارت فرمایا سبحان اللہ زیباق اے اوزاق ایسے جننے بندے بیٹھے ہیں ساڑھے کڑوں غلطی دا احتمال بندہ انسان نسیان میں چونکلے انسان بول جانو سہوری اکستن بندے کڑوں غلطی ہو سکتی چوٹ بھی بولے جا سکتے ہیں سانو پتہ ساڑھے کڑوں چوٹ بولے جا سکتے ہیں یا ساڑھے کڑوں غلطی بھی ہو سکتی ہیں اس نے باوجود بھی ساڑھے وچھو کوئی بندہ اپنے بارے وچھ حلفیہ بیان دین واسطے تیار نہیں حالانکہ غلطی دا احتمال ہے لیکن کوئی بندہ اپنے بارے وچھ حلفیہ بیان دین واسطے تیار نہیں تو مسلمانوں جس ذات دے بارے وچھ سوچنا بھی کفر ہے کہ ماذا اللہ غلطی کر سکتا ہے یا ماذا اللہ چوٹ بول سکتا ہے او نبی پاک اس حیرتہ ذکر کرنے تو پہلے حلفیہ بیان اشارت فرمارے ہیں سبحان اللہ پاک ہے اوزاد مولا سارے جان دینے تیری ذات پاک ہے پر حلفن کیوں فرمانے ہیں فرمائے کوئیڑا ایسا ہونے ہیں جدو میرے معبوب نے میرائج دا ذکر کرنے ہیں لوگ کا اکھڑے ہوئے ہی نہیں کہیں یہاں اکھڑے خوابے چوئے ہیں کہیں یہاں اکھڑے روانی ہوئے ہیں میں دسنا چاہنا سبحان اللہ دیتنا بے عبدے ہی فرمایا پاک ہے یعنی شک نہ کھڑے آجے میں لے کے گئے میری ذات ماں کے جڑی اپڑے معبوب انہوں سیر کرانوانا انہیں تھے بہت سارے بندے نے جڑے ایک سوال کال دے کہ اللہ تعالیٰ لے آگیا کہ نبیدہ کی کمال اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی تو اپنی مرضی سے نہیں جاہا اللہ لے گئے تو نبی تو نہیں جا سکتا تو لفظِ اصرا اس کا دلیل ہے یہ سیر جو لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے سیر جدوں میں کیتی جان دیئے کسے دیکھ قید وچ رہا کہ نہیں کیتی جان دیئے میں انہوں کو بندہ گھٹوں پھڑے تو میں انہوں ڈیرے تلہ جاتے آکھیں ایسے پیڑی دے بننے ترہے نہیں خبردار جو ٹپ کے ادھر گیا انہوں سیر نہیں کہن دیئے سیر اپنے جسم سے ذہن نو فریش کر نواز تے کیتی جان دیئے اپنی مردی نہ بندہ ٹپ کے قدیعوس بننے دے قدیعوس پیڑی پیڑی جسم نو فریش کر دے اللہ فرمان دے اصرا اے نہ سوچی آجے نبی کتے نہیں جا سکتا میرے نبی میں طاقت وہ جد چاہے جد جائے اپنی مردی نہ جا بھی سکتا لفظ اس گلدی دلیل میرا معبوب اپنی مردی نہ جا بھی سکتا سبحان اللہ اس راب عبد کی پاک ہے اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص لفظ سیر میرے تریا کا واسطہ سیر لفظ اللہ استفال فرمائی حالا کہ نبی نے رفت ذکر اللہ نے کی پہ حضرت تیس علی سلام اچھو سیر آسمان کے اٹھایا فرمایا اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا رفت بک رفع باد ہم در جا رسول اللہ رسول اللہ درچہ بھی بلند فرمائے نبی یا دی رفت ذکر میرے نبی دی سیر ذکر حضرت دریس رفت اللہ دیتی یہ جنت اٹھ گئے آنکھ مولا ہون میں واپس نہیں جان یہ دریس کی رفت موسی علی اسلام کو دور تے گئے رب قائد آتنا ہم کلام ہوئے اسلام جو سیر آسمان تے اٹھائے گئے یہ اُنہ دی رفت میرے نبی دی سیر دا کی آلم میں وہی نام مکہ کے مکی ہوئے سر ارش تخت نشی ہوئے جن نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکہ وہ خدا جس کا مکہ سب آتا بود دردہا جائے گی سنائے محمد بود دلپذیر حبیب خدا اشرف احبی کہ عرش مجید اشموعد متقا سوار چہانگیر یکرہ برا کہ پھوز تک آج کسر نی نی نبا یہ میرے محبوب دی سیر دا آلم ہے جن سیر لا مکہ تک وہ دی رفت کی تھو تک ہوئے جن دی سیر دا آلم کی تو لا مکنا تک پہنچ جن اس کی رفات کا کی عالم فرمائے سبحان اللذی اصراب عبد پاک ہے اوزان جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص بندہ خاص کہندہ یہ دیکھیں تسی نبی نو کہند نبی نور تو یہ تھی اللہ فرمار رہے اصلا بندہ نو سیر کرائی عبد اب اب یہاں پہ عبد لفظ عبد جو ہے مقام عبدیت او مقام نور تے بشر دی دھول نو میں نہیں پہنچ مقام عبدیت او مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ میرا آج تے گئے اللہ نے فرما جد وہ واپس ہون لگ ترب کائنات نے فرما مابوب مان کیا مانگتا ہے ارز گتی شر فی بی عبدی اللہ من عبدی تشرف ادا فرما حال اللہ اتھو جے تو مابوب گئے نے اللہ فرما سبحان علی اصرا بی عبد پاک اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص تے عبد تے اتھو گئے اتھے جا کے شرف افتیت کیوں مانگیا اصل بجائے میرے تیرے آقا اللہ دی پار گے چند کی تی مولا سفر جنگا میں جنگا میں جنگا میں میں جنگا جنگا میں جنگا 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 میں جنگا 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 مانگ مانگتا مولا آج تو آپ کیا دے بندہ اللہ فرما مابوم تو اپنے امتیاں دا کام میں آسان کر چھڑے تیرہ کوئی امتی ایک وار یا کھے گا ہے میرے اللہ میں ستر وار یا کھے گا ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے بہت سارے بہت سارے لوگ ایسے نے جنگے پانچ سو سال دی مصافت پہلا آسمان پھر دوسرا تیسرا چوترا پنجمان ہر آسمان دی درمیان دا فاصلہ پانچ پانچ سو سو سال نبی راگ دے تھوڑے جی سو کمیں گئے تک کمیں آگے اکل نہیں من دی میرا نبی تسار تا بہ قدم موجز ہے تے میراج میرے نبی تا ایک موجز ہے تے جس بندے دی اکل اچھ میرے نبی تا ایک موجز نہیں آسکتا او دی اکل میرا نبی کے میں آسکتا میرے 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 اسے وقت تعالی عدرت فرمایا دی موجز ام بیا کو خدا نے دی موجز ام بیا کو خدا نے میرا کملی ہوا لامو جزا بن کے آہ میرا کملی ہوا لامو جزا بن کے آہ رب کائنات نے معبوب نو سر طب قدم موجز بڑھا یا میرا مراج میرے نبی دا ایک موجز ہے اور جڑے بندے کہتے ہیں نہیں جا سکتا اسی ہڑی اکل نہیں من دی میں ایک مثال دی لگ توجہ کر جڑے کہتے ہیں اکل تسلیم نہیں کر دی نبی کے میں چلے گے اللہ تعالی نے ہر شاہد ایک مقام رکھ ہے مٹی دا مقام پانی دے تھلے حواد مقام پانی دے اکتے جڑے کہتے ہیں عجیب گال لے اکل نہیں من دی کمیں چلے گے بندہ کو یان گے تو انہوں آکھے پھر روڑا مٹی دا سم پانی میں سٹے ترل لگ تسلیم تسلیم کہ عجیب گال لے آج تک قدی نہیں بکھے عجیب گال لے دو عجیب گال لے عقل نہیں من دی دو گال لے جے کوئی کوئی روڑا سٹیا تک دوب گیا گیند سٹی تر گئی تس سیا کھو گے گال عجیب نہیں کیونکہ روڑا جدھو سٹو دوب جان دا گیند جدھو سٹو تیر دی بلا تمثیل گال کرنا میرا نبی نور اے حیرت آلی گال نہیں کہ اتھو نبی ہوتھے کھوے چلے گئے وہ نور نے نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بالا ہوتا ہے اے حیرت نہیں کہ نبی اتھو ہوتھے کھوے چلے گئے نور جا سکتے اے حیرت والی گال نور ہو کے ساڑھے بچ بشری ہو نور ہو کے بشری میں چانہ عجیب ہے لیکن وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور پھر اگر کوئے بند عقل نہیں مند کی میں چلے گئے ایک نور اللہ نے سانوی دیتا آخدہ نور اے ہونے مشاہدہ تشاہ کرنے زمین تلائے کے پانچ سو سال تھی مصافت پہلا آسمان چانت ستارے سادہ ناکس گزامان پڑھن والا نور آخدہ ہونے ہی اپنی نظر آسمان وال کر ایک سیکنڈ تو پہلے تری آخدہ نور پانچ سو سال تھی مصافت کرے اوہ دے تیرے 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 آخد نور دی نبی پاک نور دی رفتار دادا کا اولاد ایسے وات ازیان میراج سی راد محبت آدھا نسی کس دی سمجھ بچے اون والا صدی آ طالب تے گیا مطلوب تھے جبرائیل سی ساتھ لے جان بالا بازے آتھ دے بنا دربازے آتوں کے میں گیا سی عرش تے جان بالا اے تھے اکل نو کی اے او دخل یارو جانے جان والا یا لے جان والا یہ تھے اکل نو کی تخل یارو جانے جان والا یا لے جان والا رب 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 گائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چند سجادتی جائے ارش سجادتا جائے اور غلمان حکم دے دے آراستہ ہو جان ارد ارد گیتی مولا ارش کیوں سجایا جارے جنت کیوں سجائی جارے مولا کیامت نہیں اون والی جواب آیا او جبریل کیامت نہیں اون والی محبوب خیلی رب کیامت بلحامت 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 رب 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 کائنات نے فرمایا جبریل معبوب دی سواری تا انتظام کر جبریل امیر جنت اج گئے ایک کناڑوں ایک کبہ دخول صورت براغ علماء فرمان نے زیادت اللفظ تدلو علا زیادت المانی لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی لفظ تھوڑے ہونتے معنی چھوٹا لفظ زیادہ ہونتے معنی مدھا میرے آقا تے براغ تے بیا کے گئے تے جڑا کھاں تے نبی ساٹھے ور گئے بجلی تی ننگی تارنو ہاتھ لا دے انشاءاللہ معاملہ صاف ہو جائے حال نہیں صاف ہو جائے اللہ اکبر حضرات میرے آقا علیہ السلام دے سواری واسطے جبریل میں جبریل امین پراغ لین واسطے گئے جنت میں تداخل ہو گئے ایک ننو ایک وعد خوبصورت پراغ حسین نے دور دینے اچھل دینے کود دینے اپنی طاقت ناد پر کر دین جبریل کہن دینے ایک ولوے کھاں پڑا حسین نظر آئے جدو توجہ ولوے کھاں او دننو حسین لگے فرما دینے میں چلتا جا رہیاں ایک ننو ایک وعد خوبصورت تے حسین براک نظر آئے دینے فرما دینے میں بکھیا کیے ایک برا کے جڑا دور دا نہیں اچھل دا نہیں کود دا نہیں نکرے پیٹھائے روئی جان دے جبریل کہنے پر رات تو کیوں رونا آئے تو دوڑتا کیوں نہیں اچھل دا کیوں نہیں او کہن دے میں کو جی یہ تے حسین نے نا سونے نے تاکنا وارے نے اپنی اتاکنا تے ناز پہ کر دے نے پر میں کو جی میڈا دل پر سوڑا تے میں کی کڑیوں سنو پاوا ہو نا میں سوڑی تے نا گڑ پل لے تے میں کی کڑی یار منا ماں ہو تے پیڑے میرے او بڑتا نہیں تے میں لکھ وسیلے پا ماں ہو یو دکھے ہمیشہ رہ سیبا ہوں کہ تے رونتی نہ مر جاؤ ماں رب کھینات نے فرمایا چبریل ہجر مصطفیہ وچ پہ روند ہے میرے نبی واسطے ایدائی انتخاب کر لیں جبریل کہنے جدو نسبتے معبوب ہو گئی اوہ براک اٹھ کے کھلو گیا رب کعبادی قسمے اوہ توجہے انعروی حسین لگر لگ بے دوسرے انعروی سونا لگر لگ بے حسین نظروں لگ بے اور علماء فرماد نے چالیس سال براک دعامہ کر دا رہے مولا تیرے نبی دی سواری میرے ہوتے ہوئے چالیس سال براک دعامہ کر دا رہے مولا تیرے نبی دی سواری میرے ہوتے ہوئے اللہ فرمایا جبریل کلیا نہیں جانا پر راک لے جا ست سرہ دار فرشتے نال لے جا مولا فرشتے نال کیوں لے کے جاواں فرمایا اوہ جدو پشری کوئی دولہ بڑے براک دی پشری بن دے لے نبی نورے اے دے براک دی وی نوری ہونے چاہی دے براک دی وی نوری ہونے چاہی دے اے در میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑیاں ہو کے اللہ دی عبادت کرن والے اللہ فرما دایا ایوہ المتدب ملو قم اللیلہ اللہ قلیلہ نسوہو عمل قسملہ قلیلہ مابوب ساری ساری رات اللہ دی عبادت نہ کریا میری عبادت نہ کریا رات دا مجھے حصہ ارام فرمایا کر اوہ مابوب آج گھروں چلے امہ ہانی دے دروازے دے آگے آقا گنگی کھڑکائی امہ آنی دروازہ کھولیا آقا اندر جا کے مدسر دی چادر روڑ کے ارام فرمان لگ پے رب کائنات دا حکم لے کے جبریل آگے دروازہ کھولیا امہ ہانی تے ادب نل کھلو گے ارد کی تین مولا کھڑکا ہوا آبا آگائی نا جبریل کھڑکا نہیں کھڑکا نہیں یا اللہ مجھا کیے فرمایا تو کھڑکا ہوں مابوب دے ارام اچھ خلال آجائے میں نہیں چاندہ مابوب دے ارام اچھ خلال آجائے یا اللہ پھر کراں گی علامہ فرمان دے اللہ نے فرمایا جبریل چھاتے تجارتے چھاتے نو کھول تچڑی ترہ سمٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گا یہ بھی غلط ہی کہ میں غلط نہیں کہندہ پہ انجل نہیں ہویا علامہ نے لکھیا ہے انجل ہوئے گا نکنک گل میں بھی تو ارز کرنا چاندہ ایک فرشتہ ساٹھے کرامی چوہی ہوں گا چوپ کر جو اتھے نہیں آگئے یو درک ملگوتو ولو کن تم فی بروج مشیدہ وڈیاں وڈیاں کلیں جو بندہ جراجے تو اتھے بھی آج اندر سوائے دروازہ مصطفیٰ تو انہیں قدی کسے کن اجازت نہیں لئی نہ دروازہ کھڑکایا نہ چھت کھولی نہ جناب کسے دی کنڈی کھڑکائی ہے وہ چیڑا ساٹھے بھوئے دے آجازت آئے وہ مقتدی ہے چیڑا پھیرے نبید بھوئے دے آخھ لوتا ہے وہ امام اللہ دے حکم کھڑایا ہے پاسیت مور کمرے بچ داخل ہو گیا آقا دے قدمہ پاکا وال کھڑایا ہو گیا ارت کی تھی مولا اب آد مارا فرمایا نہیں اب آد مارے گا مابوب دے ارام بچ خلل آ جائے گا مولا کی گران فرمایا جبریل تیرے تیرا جسم دے میں نور دا بنایا ہے ہونٹ کا فور دے بنایا ہے یا جبریل کبل کا دا بھائی جبریل اگے واد جا میرے مابوب دیاں تلیانو پوسا دے کیسا ہم دادا نبی پاک دیاں تلیانو جملے جبریل اگے ہو جا نبی دیاں تلیان جمل میں نو ایک بندہ کھن دے شاہ جی اسی تے ولیاں دے ہاتھ جملے میں آ دلوں کی فتوے لا دے دے میں کیا اونا کڑوں پوچھ جڑے میرا آج دی را مصطفیٰ دیاں تلیانو جملہ رہا او دے تک سے فتوہ نہیں لیا میں ایک بندہ کھنے شاہ جی ویک ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو جبریل استاد تھے میں کیا اچھا جی ہاں جی میں کیا میرا آج دی رات تے میرے نبی دے پیر جملہ رہا تو اڑے والے روارے استاد جگردہ دے پیر جملہ میں کیا ساڑے والتے پر جبریل لوگ کے سنے پوچھے جبریل نبی پاک دیا تلیانو بھوسا دیتا ہی کیسا مدھ آیا آندہ نجنت نجنت کی کلیوں میں دے نجنت 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 کی کلیوں میں دیکھا مزاجو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزاجو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزاجو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا آندہ شاہ جی جدو تُسے نگ بلیاں دے آت چم دے ہو جدو چوک دے ہو کل سجدے تک چلی جان دیے میں کہا میرے نبی پاک میرا آئی دی رات دوئی سورتہ مچ لیٹھے ہونگے یا تے چار پائیتے لیٹھے ہونگے یا تمیٹھے لیٹھے ہونگے میں کہا جے آقا چار پائیتے لیٹھے ہونگے اللہ فرمایا یا جبریل کبیل کا دمائی اوہ جبریل آن کے بعد جاؤ نبیدیاں تلیانو بھوسا دی میں کہا مولوی جی سوچو جبریل کتنا چھوکیا ہوئے گا تے جی آقا زمین تے لیٹھے میں اللہ فرمایا جبریل میرے نبیدیاں تلیانو جم اوہ نو سوچو جبریل کتنا چھوکا کے نبیدیاں تلیانو جمیا ہوئے گا پتہ چل گیا فتوہ جدو دے لگتا ہے نبید امت دیتے لگتا ہے جبریل تے کوئی فتوہ نہیں اوہ نو میرے آقا فرما دے نے جدو اکھاں کھولیاں میرے آقا فرمایا کون جبریل نہیں آکھیا میں جبریل جبریل جان دا ہے ایتھے جڑایا ہوں گا ہے میں مار کے ہوں گا ہے آقا فرمایا کون کہندہ جبریل آقا فرمایا اوہ کنے آئے ان اللہ عشتہ کھلا لکھائے گیا رسول اللہ سوڑیاں اللہ تیری دید دا مجھتا ہے سونیاں اللہ تینو وکھڑا چاندہ ہے کیسی محبت ہے اللہ تیری دید دا مجھتا ہے اللہ تینو وکھڑا چاندہ ہے میں نو ایک بندہ کہندہ ہے شاہ جیے کیسا تستور ہے اللہ نے تی نبی نو اگے وی بکھیا زی اوڑ کوئی نوہاں وی کھڑا ہے شاہ جیے اگے وی تی راج راج وی کھیا اوڑ کوئی نوہاں نہیں وی کھڑا اللہ نے تی اگے وی بکھیا زی میں کیا ماں پتر نو روز وی دیئے پتر ماں دے کولوں دے راج راج وی دیئے جدوں پتر دی شادی کر دیئے سیرے لگ جان دے نے ماں دھوڑ کے اوڑ دیئے نی پرا ہٹو میں نو پتر وی کھڑ دیئے وہاں دی آنے نی نی چلی تے نہیں ہو گئی پتر تے تے رائیے اگے وی تے وی دی رائیے ماں کہن دیئے نی چلیو پتر تے میرائیے بکھیا تے اگے وی اے پرا جدولا پڑیاں وی کھڑا اے اللہ فرما دے میں نبی نو اگے وی بکھیا اے پرا جد شدیا سرادا دولا بڑا کے وی کھڑا دولا بڑا کے وی کھڑا اے محبوبا پیاریا محبوبا زرمکھ وی کھلا جا چپ کر کے محبوبا پیاریا محبوبا زرمکھ وی کھلا جا چپ کر کے جو لینے لے جا جو لینے لے جا چپ کر کے جو جانے منہ جا چپ کر کے ہدرات میرے آقا فرما دے لیں پھر شک کے صدر کی تا گیا میرا سینہ پاک کھولیا گیا درمزی پاک کھدے لیا جو لینے لے پھر شک کے scope رکھ لیا جسم ایک طرف ہے دل ایک طرف ہے میں بیکھنا میرے دل دیاں دو ایک یادے جڑیاں بیکھریاں دے دل دے دو کاننے جڑے سوڑ رہنے حضرات جڑا کاندھر نبی ساڑھے ورگا میں تسنا چاننا لوگو اگر پندے دے دل دے در دو کاندھنے پائی پاس کرواو جدو آپریشن کیتا جائے دے داگ بھی پہندا ہے درد بھی اوندی ہے دے جناب خون میں نکل دائے میرے آنکہ فرماندے میں نہ خون نکلیا نہ داگ آیا نہ درد ہوئی ہے میرے دل کٹ کے ایک طرف رکھلیا پتہ چلیا میرے آنکہ نہ دل دے موتاج نے نہ موتو حیات دے موتاج نے ایک بندہ کاندھر شاہ جی نبی پاک دے فوت ہوگے میں کیا پتہ ہی نبی تھی امت کنی ہے آنکہ شاہ جی میں نو کوئی پتہ نہیں میں کیا سیاپہ اکرام نے ارض کی تھی آنکہ امت کنی ہے آنکہ فرمایا غلاموں کتنی والے تھے جلے گئے میں اور سلط علل خلق کافہ جیڑی چیز نال خالقہ خلقہ دا لفظ آ گیا میری امت وے جشاہ ملے میں کیا اللہ دا قرآن پڑھئے رب کائنات نے فرمایا تبارک اللہ دی بے یاد ہے الملک وہو آنا کنی چھئی القدیر اللہ دی خلقہ موتا بل حیات اللہ دا قرآن کہن دے موتوی مخلوقے حیات بھی مخلوقے جیڑی چیز مخلوقے میرے نبی دی امت وے جشاہ ملے آج تک میں ذابطہ نہیں وکھے آ امتی نبی دا موتاج اندہیں قدی نبی امتی دا موتاج نہیں ہویا پتہ چلے آو اے میرا نبی موتو حیات دا موتاج نہیں جے بلکہ موتو حیات میرے نبی دیا موتاج نے وارد سوازتے ہو یوں نبی نہ نسبت مل جائے بلکہ میرے نبی دی شان کیے کنفا یا کو نہ دکل دی گل اسائیں کے پریت لگائی او دو حرف نشان نیاہا جتو تیتی میم گواہی او یا جے فیسانو او یا او پید سدے او پیلے پوٹے کا ہی میرے علی رالتوں میں بیٹھے جات سے کدومہ آئی میرے نبی پاک دے موتو حیات دو پہلے دنے حضرات میرے آقا فرمایا میرا دل کھڑک ایک طرف رکھ لیا اوہ بندے دا دل نکڑ جائے بندہ مردہ ہو جاندے نبی پاک دا دل نکڑ گیا آقا پھر بھی زندہ نے پھر بھی ویخ دے نے دل دیا دو یکھیانے جڑیاں ویخ دیا نے دل دے دو کھڑنے جڑے سن دے نے آقا مو جدو شب اسرادہ دولہ بڑھایا میرے آقا براک دے قریب آگے میری سرکار نے توقف فرمایا براک انتظار کردے اللہ بھی انتظار اچھے مابوک قدوں آوے تشریف فرما ہو تے میرے آقا دی آنکھا میں چتھ رو آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بے گھار جاتا ہے میرے آقا رون لگ پے جبریل پوچھے آقا رون دے کیوں آقا فرمایا اوہ جبریل میں تے برا تے بے کے سیر کرے اڑیئے پر کنا گاروں مت دی سواری تا انتظام ایک قیامت والے دن کون کرے گا ادرات مہرانا امت پتا نہیں نبی بازدے کچھ کرے کے نہ کرے پر ربے کائنات نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے جیڑا ہر ویلے امت دا درد لے کے بیٹھائے قدیر روندہ ریاجہ کے غاران دے وچے اے تکبین نرے رسالہ نرے رسالہ رسالہ نرے حدری حدری نرے تحکیم رسالہ 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 سوڑا لبی احمد مجتبہ اپنی امت لے رب نو مناں گارے آرہ ادرات میرے آقا براغ کے سوار ہوگے مسجد حنام تو مسجد اکسا وال سفر فرمایا میرے آقا براغ نے بیٹھے وال موسیٰ علیہ السلام نے قبر دے کڑوں دی گدرے آقا فرمایا رعائی تو موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبرہی فرمایا لوگو میں بیکھیا موسیٰ اپنی قبر بچ کھلو کے نماز ادا فرما رہے سلو یسلی تصلیتان علماء بیٹھے رہے اگر ترجمہ کریے ہوا قائم یسلی سلو فی قبرہی پھر ترجمہ بنے گا میں بیکھیا موسیٰ اپنی قبر بچ کھلو کے نماز ادا کر رہے سنگا تجے ترجمہ کریے ہوا قائم یسلی تصلیتان فی قبرہی پھر ترجمہ بنے گا میں بیکھیا موسیٰ اپنی قبر بچ کھلو کے میرے درود و سلام پہ پڑھ دے سکتے ہیں اور ہویا بھی انجائی ہے ساڑھے کرکو میمان آج ہے نماز دا ٹائم ہویا ہوگے اسی میمان نو کچھ یہی نا پہ بین جا روٹی کھانی یا پانی پینے ہی کتھوں آیا ہیں تے نماز نہیں تلیئے تے ہو جائے گی اوری اوری بول دے ہوگی نہیں ہوگے گی کہ پہلا میمان نوازی تے کریے نا اے نہیں ہو سکتا آیا کالے سلام جدو موسیٰ دی کبر دے گئے تے موسیٰ لے سلام نماز نہیں تلین میرے آقا موسیٰ دی کبر دے پہنچے موسیٰ لے سلام اٹھ کے کھڑے ہوگے آقا تے درود و سلام پڑھن لگ بے ہدرہ تے دیوکار دوجو کرو موسیٰ اپنی کبریچ کھڑیاں ہوگے درود و سلام پہ پڑھ دینے جے موسیٰ اپنی کبریچ اٹھ کے کھلو سکتے ہیں پھر میرے آقا نبی پاک دا کبریچ زندہ ہوندہ کسا مکا اگر سرکار کھڑے ہو سکتے ہیں موسیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں پھر آقا لوگ کی کہیں آقا زندہ ہی نہیں آقا کبریچ فوت ہوگئے تو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو جبریلی امین نے تو مسجد ایک سا پہنچے نا جبریلی امین نے سخرا چٹانچ ماریا پار تے سراغ کڑ لیا تے لگا پراک بننا میں آقا کریم جو ہوں جیڑا چاری سال ہے تو ہمیں کر دا رہے مولا تیرے نبی دی سواری میرے ہوتے ہوئے جو وقت آیا تے ان اکڑا دھاوڑ جانا ہے اے جیڑا دھواما مانگ دا رہے مولا تیرے نبی دی سواری میرے ہوتے ہو جائے جی انہوں ہونو وقت ملیا تے ان اکڑا ناس جانا ہے جبریل دا جواب سنو گندہ پتا میں نو یہ دھوڑ دا نہیں پر میں دوکہ نو دسنا جانا ہے اے دوکہ یہ ناکھو جبریل نبی دا استاد میں دے نبی دا نوکرہ نوکرہ اے سے واسطہ تے نبی دی سواری پہا سواری بن کے پہا دسنا کہ میں نبی دا نوکرہ پھر میرے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ تشریف لے گئے ہون توجہ کر ہے جہاں مسجد حرام تو مسجد اقصہ کیوں گئے تھا تو اڑے پینڈ دی مسجد امام صاحب جڑے نے اگر کسے اور مسجد امام صاحب تو اڑی مسیطے آجان جڑے قائم مقام امام نے انہ دی جازت تو بغیر مسلط نہیں کھلو سکتے وہ اجازت تین تے پھر دوسرا امام انہ دی جگہ تے کھڑیا ہو سکتے جے پوری ڈیویزن دا کوئی امام آ جائے کوئی زلے دا امام آ جائے یا کوئی ملک دا امام آ جائے تے مسئلہ اے میں کہ وہ بغیر اجازت تو بھی مسلط کھلو سکتے کیونکہ کلی امام ہے سارے او دے واسطے پچھن دی قیاد نہیں ہاں اگر کوئی لوکل امام محلے دا شہر دا ہے کوئی قسمی دا ہے کوئی بستی دا ہے انہوں حق پڑھن دا ہے کہ او دی اجازت تو بغیر مسلط نہ کھڑا ہوگئے تے جے او امام آ جائے جنہ سارے آمام آ جائے او دے واسطے اجازت لیند دی ضرورت نہیں بغیر اجازت تو بھی اگر کھلو کے پڑھا سکتے انجی ہے نا بغیر اجازت تو بھی فقی مسئلہ دا سنافی کوئی وقت دا امام آ جائے یا کوئی زلے دا امام آ جائے بڑھا تے او اگے کھلو کے نماز پڑھا سکتا او اجازت دی لوڈ نہیں اگر کوئی ساڑی پینڈ تھا انجی مسجد او تھے کوئی باروں امام صاحب بڑھے کوئی آ جان دے او اگے کھلو کے نماز پڑھا دے انہوں آواز تے بائید نہیں جنہوں سارے من دے ہوں جنہوں سارے من دے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد اکسائیٹی رہی دے تے لوگ کا مطا کیا کھنا یہ تے مسجد یہ دی یہ تے اگے کھلو کے پڑھا سکتا یہ تے انہیں اگے کھلوڑا ہے یہ تے ہورتے کوئی آ نہیں سکتا دی جازت تو بغیر اللہ نے مسجد اکسائیٹ کھڑیا پھر سارے امام نے محبوبہ اینا تو اگے جا کے جدو تو کھلوڑا ہے نا لوگ کا نو پتہ لگ جائے گا اے عام امام نہیں یہ تے نبیہ دو امام بڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اکسائیٹ پہنچے سرکار نے مسجد اکسائیٹ کی کتا سی جا کے کیوں بھی جڑے میرا آئیٹا واقعہ سپلوڑے ہو انہوں پتہ ہے نا آقا نے کی کتا سی اٹھے جا کے نماز پڑا ہی چھا تے نمازہ فرض کر دوں یا سنجدوں نبی پاک میرا آئیٹا واپس آئے پنجاہ نمازہ نے تحفہ میڑے آرہا پانج رہ گئی ہیں پتہ تلا ہے نمازہ فرض ہوتا ہوں ہمیں جہاں نبی پاک واپس آئے تو اوہ کڑی نماز سے جڑی جانتے ہیں پڑا آکے گئے حجت نمازہ ہائی نہیں سکتے ہیں جو توجہ میرے بلحیت والی قبضہ اندہ دو قسم ایک اندہ وقتی ایک اندہ کاغذی اے جڑے زمین زمین خریدو فروف کر دیں ایک وقتی قبضہ ہوں دا ہے ایک کاغذی کاغذہ ہوں دا ہے جڑا وقتی قبضہ توجہ ہے میرے مجھے نبیان دے کھڑا وقتی قبضہ سی تا میرے آقا دیجئے بیٹھ کاغذ سی اللہ نے ربیانو فرمایا قبضہ دیو عرض کی تھی مولا قبضہ دے آنگے پر ساڑی ایک عرض قدی مابون مسجد اکسہ بلائیں ساڑی اکسہ کھڑیاں کار عید پیرہ میں جو سر رکھے نڑے قبضہ دے آنگے نڑے امتی ہوندہ اعلان کرنا ہے اصل میں یہ بات تھی وہاں پہ جانے کی اور ملاد پاک دی دلیل محراج اللہ نے جڑا وعدہ لیا ناوہ ازا خز اللہ سارے نبیاں کھڑو وعدہ لیا تو آڈے بچوں تو آڈے بچوں کسے دے دور بچوں میرا محبوب آجائے میرا رسول آجائے لطو منو نبہی والا تنصرن ناو دے تیمان ملے انو دی مدد بھی کرنے اللہ نو پتا سارے نبی آجانے انہیں سب تو آخر تھے انہیں انہوں جڑا وعدہ سی انہوں پورا کرنواستے اللہ نے محبوب انہوں مسجد ایک سائج کھڑ کے سارے نبیاں پچھے کھڑیاں کر کے ناڑے او دلیل پیش کی تھی ہے جڑی لطو منو نبہی ادت ایمان لے انہیں سارے نبی پچھے کھلو کے مصطفیٰ دی امامت پچھے نماز بھی پڑی یہ تنہیں ایمان ملے گئے یہ میراج ہے یہ میلاد کی دلیل ہے سارے نبیاں خطابات کیتے جدو نماز پڑھ لیں سارے نبیاں خطاب کیتے اپنی اپنی واری اٹھ کے خطابات کر دے رہے جنہیں شانہ تے عظمتہ اللہ نے نبیاں نتیتیاں سنو شانہ بیان کر دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام دی باری آئینا تب بڑے عدب انہوں اٹھ کے کھلو گئے میرے آقا نے فرمایا بولو عرض کی تھی حضور تو آڈے سامنے کی بولو میرے آقا نے فرمایا تو انہوں موضوع دے دینے ہیں اس موضوع تو بولو انہوں نے کہا جی موضوع کی ہے انہوں نے کہا جی بیکھو تو آڈے والویخ کے تین مہینے تک لوگ کا روٹی نہیں کھا دی تین مہینے خلقت رجی بیخ یوسف کے نیانی جس محمد اربی ڈھٹھا راج کی ادمی جہاں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارب 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 آپ نے فرمایا کہا حسن دی گالی سنا دے ودرس یوسف علیہ السلام دیا نظران مصطفیٰ دیا ملیل زلفان دے پہ گئیاں بول کے کہن دینے بے شک حسن زیادہ میرا آقا ساری دنیا نالوں پر نئیوں زیادہ قیمت میری پر نئیوں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفان نالوں ادرات دیوکار میری آقا علیہ السلام اٹھ کے آخر تے خطاب فرمایا فرمائنا رحمت اللہ العالمین اے نبیانو مخاطب فرما کے میری آقا فرمایا مینو رب کائنات نے رحمت اللہ العالمین بنایا اے نبیو جڑیاں جڑیاں گلہ تسان کی تیانے اپنے دور گزارے نے رب کعبادی کا سمیں جے رب کائنات نے مینو رحمت نہ بڑایا ہوں اے قدی آدم دی دعا قبول نہ یوں دی نودی کشدی قدی پار نہ لگ دی پتا چلے یا ہر دور وچ میرے نبی رحمت نے ہر دور وچ رحمت وہ ہر عالم کی رحمت ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پساتا ہے انہوں نے میرے آقا اسلام اسمانہ تا سفر کر دیں توجہ اللہ حاضر کے عصدر آگے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل چلیئے عرض کی تھی سونے اے توں اگے تے پورا برابر بھی نہیں جا سکتا یہ جامعہ تے اللہ تے انوار و تجلیات میرے پر سڑ جاندے انوار و تجلیات دی بارش ہے میرے نوری پر سڑ دیں میرے نبی پاک تے دلچ خیال آیا اے دے نوری پر اللہ تے انوار دی تاب نہیں لیا سکتے تے میں تے جسم لے کے آیاں کپڑے پا کے آیاں دستار پا کے آیاں تے میرا جسم اگے جا مانگا تے پاچ جائے گا میرے کپڑے رہی سڑنگے اللہ فرمایا محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچے تو خالق نے فرمایا یہ تمہارا اپنا گھر ہے اس سے شرمایا نہیں کرتا سونیا لنگیا تینوں کا در جارے یا اللہ میرے جسم لے کچھ نہیں ہوئے گا فرمایا سونیا تیرے جسم منصبت تیری ذات نہ لے تیرے کپڑے منصبت تیرے جسم نہ لے تیری دستار نو نسبت تیرے سرے انوار نہ لے تیرے نلہن نو نسبت تیرے قدمیں نہ لے جڑی شہر ہوں تیرے نلنسبت میرے انوار انو کچھ نہیں آکھنگے کہ ڈل آج پال نبی ہے عرض کی تی آقا مولا یہ جبریل پچھوں نال آیا ہے یہ تھے پیشاں فیریند ہے جے توں آکھیں انو نسبت دے کے نال ہی نہ لے ہوا جے توں آکھیں تے نسبت دے کے نال لے ہوا تے پھر بھی تیرے انوار انو سرے گئے آکھیں ہاں جبریل ہاں بابو جے تو جبریل نو نسبت دے کے نال لے ہوا تے پھر میرے انوار انو کچھ نہیں کہنگے پر آج جے نو نال نہیں لے کے اونا پچھے ہی چھڑ کے اونا ہے یا لگ کیوں فرمایا جنا کہنے نا مراج ہویا ہی نہیں یا خوابت ہویا ہے جبریل صدرہ تو ان کے نا جاندہ بنت نبیت کے کے میں چلا گیا ہے اے نا نو دسنا چاندہ جتھے نوریاں دے امام دین تہائے اُتھو مصطفیٰ دی ابتدائے مکہ اونٹر پہ دو نا ہی جبریل تے ایک رب دام آئی مکہ اونٹر پہ دو نا ہی جبریل تے ایک رب دام آئی ایک صدر آتے رہ جان آئی ایک صدر آتے رہ جان آئی ایک کون بول آیا جان آئی ایک صدر آتے رہ جان آئی ایک کون بول آیا جان آئی از راتے دیوکھار جدو آکا اگے چلن لگے سرکار تی نلین ارد کی تی مولا جن خوبتے گویا یتا کرے میں جبریل نل گلتے کراؤں ربے کائناتر نبی پاک تی نلین لوں بولن دی تا کت تا فرمائی نلین بول کے کہن دیا اے جبریل تو نوریاں دا امام تے میں موچی دی بانی ہوئی جتی تو بیتول ممور دا خطیب تے میں پیرا میں چون لی جتی جدو مسجد حرام تو چل لے میں پیرا میں چھتے تو برا پر مسجد یقصائی آگئی میں پیرا میں چھتے تو برا پر پہلا سمان آگیا میں پیرا میں چھتے تو برا پر دوسرا سمان آگیا میں پیرا میں چھتے تو برا پر تریجا سمان آگیا میں پیرا میں چھتے تو برا پر چوتھا پنجمہ چھے ما ستمہ سترہ آگیا میں پیرا میں چھتے تو برا پر جبریل انہ لوکانو دس دے چیڑے چیڑے میرے نبیدی پرابری کر دینے پیچھے رہ جان دینے چیڑے قدمی لگ دینے اگہ لگ جا مارا ایسانے مارا ایسانے مارا ایسانے بیشان جبریل ستراتے کھڑا ہے راہ نہ ہندہ سی آگان لنگے آو نبی سوڑا تیرا ماں مو سکرہ بیان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے لا مقام توجہ میرے والا ہے کتھے گئے ہیں آڑی آڑی بولو کتھے وہی لا مقام کے مقید ہوئے سرعرش تخت نشید ہوئے یہ نبی ہیں جنہیں کہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں میرے نبی لا مقام تھے پہنچنے انہوں نے اللہ کی فرمان دا ہے دنا فتہ دلہ میرا اشارہ میں تم سے سمجھے دنا دا فائل نبی پاک دیزاد ہے فتہ دلہ دا فائل اللہ دیزاد ہے اللہ نے نہیں فرمایا نبی دوہا نہیں فرمایا دنا ادر دوہا فتہ دلہ ادر مینو اے دے تمہیں ایک مثال دے دیں اے پاکستان تے انڈیا دا بارڈر ہے جڑے پاکستانی میں ادھر نہیں جا سکتے تھے او جڑے میں ادھر نہیں آ سکتے لیکن ادھوہ ملکان دی افواج نے ایک علیدہ جگہ وضع کیتی ہے جنہوں انگلیش ویٹ کہندے نے نو مین لائن دوہ وفد ادھر والے پاکستانیوں اپنے ملک والے انچھاڑ کے ادھر والے اپنے ملک والے انچھاڑ کے نو مین لائن تے آ کے تے جڑی بھی سیکرٹ گل کرنی ہوئے کر دیں اللہ فرمایا محبوب ادھروں فرشیہ انچھاڑ کے تو ہوا ادھروں عرشیہ انچھاڑ کے میں ہونا قوسین دے مقام طبعہ کے رازوں نیاز دی انگلہ کری سرے لا مقام سے طلب ہوئی سرے لا مقام سے طلب ہوئی سوہ ملتہا پہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے اروج کی کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلغل اُلعب کمال بلغل اُلعب کمال بلغل اُلعب کمال نبی جیڑے مومنہ دیاں جاننا کے بدلے ایسا جنت نے سعودہ کیتا ہے اے فقہی مسئلہ سوڑ لو جنہی دیر تک بائے تے مستری ویچن وڑا تے خریدن وڑا جیڑی چیز مبی جنہوں بیچے جا رہے ہیں اُلعب نقص یا اُلعب خوبی بیان نہ کرے تے ان وہ چیز بساندنا آبے انہی دیر تک سعودہ نہیں ہوگا وے کے سعودہ کیتا جاننا ہے اُلعب نقص بھی بیان کتے جاننا ہے اُلعب اچھائیاں بھی بیان کتے جاننا ہے ہونتے ہی چیز وے کھڑ تو بغیر بھی سعودہ کر لینے ہیں لیکن سعودہ انجھ رہی ہوں گا چیز میں بیچ رکھیا جاننا ہے پھر اُلعب خوبیاں تے خامیاں بیان کتے جاننا ہے اسی ہمیشہ جدوں میں چیز بیچنی ہوگئے اسی ہودی ہمیشہ خوبی بیان کرنے ہیں کدھی ہودی خامی بیان نہیں کیتی لیکن فقیح اعتبار میں اس طرح سعودہ نہیں ہوگا جیڑی ہودے چاہی خامی ہوگئے وہ بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ اگلین پساند ہوگئے تو خریدے ورنہ نہ خریدے اگر اُلعب چیز فائدہ مند نہیں اُلعب کارجا کے نقصان ہو جائے تو اس بیچارے دے پیسے دائیں گے اس واسطے ہودا نقص بھی بیان کرنا چاہیے وہ دی خوبی بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ اگلین پساند ہوگئے تو خریدے اللہ فرمایا محبوب تیرے امتیاں مومنہ دیاں جاننا دے بدلے میں جنت دے سعودہ کیتا ہے تجڑہ سعودہ کیتا ہے محبوب اکوری آکے جنت دے ویخ جا جڑی ایسا تیرے مومنہ نو تیرے امتیاں نو اتا میرے نبی پاک صاحب علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایسیاں چیزاں دکھائیاں گئیاں جڑیاں امت واسطے مشہ لیران میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو پہلے آسمان تے گئے نا تو میرے آقا نے دیکھیا کہ کچھ لوکان دے سر اچھ لے جا رہا ہے تو جو ہے بہت سارے لوک نے جنہ دے سر جڑے نے وہ کچھ لے جا رہا ہے میرے آقا نے جبریل کوچھ ہے جبریل ایک اور لوک نے جنہ دے سر کچھ لے جا رہا ہے عرض کیتی حضور ایک توڑی امت دے وہ لوک نے جنہ دا سر قدی رب کائنات دی بار گیچ سجدہ ریز نہیں ہوئے قدی بھی رب دی بار گیچ چکے یا نہیں اپنی امت رو جا کے تبیہ کر دینا کہ اللہ دی بار گیچ سجدہ کریا کرو اللہ دی بار گیچ چکے کرو نماز ادا کریا کرو اگر تُسا نماز نہ ادا کرو گے پھر تو ادا اے ہی حال کیتا جانے جڑا میرا آج کی رات ہوئے ایک تنبیہ کی تھی گئی کہ سر کچھ لے جا رہے انہ دے سر کچھ لے جا رہے جڑے نماز ادا نہیں کرتے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نمازوں کا ذکر کرو نبی کا ذکر نہ کرو نمازوں کا ذکر کرو نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو میں کیا نبی تا ذکر کیوں نہ کری اللہ نے پنجا دیتیا سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نو باری کر لیا تھے پنجا داری کٹ گئی ہیں رہ گئی ہیں پنج میرے نبی نے ارض کی تھی مولا پنجا رہ گئی ہیں انہوں نے تو سواب بھی تے پنجا جنہیں دینا ہے اللہ فرمایا پہ حیات پنجا جنہیں پر محبوب تیرے صدقے تیرا امتی اگر پنجا بھی پڑے گا میں سواب پنجا دا یادا میں کہا تو کہنے تو کہنے نبی تا ذکر نہ کرو پنجا نبی تا ذکر نہ کریے تو نبی تا سواب کے سر گیا پنجا نبی تا پڑ کے پنجا دا سواب لانا سواب لانکے تینواری ذات میرے تیرے آقا دی دا تے جے پنجا نبی تا سن میرے نبی پاک دیرام مند صدقے پانجا رہ گئی ہیں جنہ نے نہیں نا پڑنی ہوں میں آج بھی یہی کہنے نے ایک چکر کدی سرکار تا ہو اللہ ہم جانتا ترہ ٹائم ہو کر جا جنہ نہیں پڑھنی ہوتی آج کل پیر بھی یہی ہو جے بڑھے جنہ نے کدی نہ کدی آپ پڑھی تا کدی مریتن واقعہ تسی بھی پڑھو یہ ہو جے پیرہ کڑھا سی بھی بڑھا جانے ہیں تو یہاں تبین آرے چوڑے پان آرے کنگن پان آرے چمٹے بجان آرے چرستہ سوٹا لا گاندن علی ہے لا سوٹا دے چال پیدا ہے کسے پینڈ جو بندہ آکے ڈیرہ لالے نا تو انہوں ککھا نہ پتا ہو کسے گلدا کسے پینڈوں لٹر کھاک نکڑے ہو ساڑے لوکیت دے ضعیف الاتقاد ہیں دو دو ہی ہوتھے ہی کیوں ہی ہوتھے ہی مکھڑ ہی ہوتھے ہی مولوی صاحب ہاں پکھے مار جانوں نو تیروں کمی سمجھا مولوی صاحب دے متعلق کے خیالے ہونے دا لٹرینہ نیجی صاحب کر دے امام صاحب دے متعلق لوگ کاندہ کہا رہا نے جی وہ لٹرین نیجی صاحب کر دے میں کہا پاگل ہو وہ تو آڈین لٹرینہ صاحب کرنا ہے اور جس بندے کو تسی لٹرین صاحب کرنے ہو وہ بندہ تو آڈین محمد دے قابل ہی نہیں یہ کیسا طریقہ ہے تو امام تو وہ ہوتا ہے جو سب سے عالی ہو افضل ہو اور اسے افضل سمجھا جائے لیکن ساڑے لوک نہیں سمجھتے صفائی کر رہے تھے مولوی صاحب لٹرینہ صاحب کرنے تھے مولوی صاحب جب مولوی صاحب نے ختم نہیں دیتا تھے مولوی صاحب تھی کلاس لگے جانے تو اسی آج ختم دیڑ نہیں آئے یہ نہیں ساری کے پابندی کے لگے ہیں لیکن بابے تھے کوئی پابندی نہیں وہ کبھنا چھ بیٹھا ہے انہوں جناب دودھ بھی اتھے لے کے جا رہے ہیں کیوں بھی اتھے جا رہے ہیں جناب مکھن بھی اتھے ہی جا رہے ہیں جدو انہیں سال پورا کھا لے سامنے بے کیا کرنے باب دیوراں دے موں تے بڑا نور ہے جناب انہوں دیتا ہے کہ سنڈے روٹیو تو دے موں تے بھی نور آ جاندے تو ایسے اللہ کے بندوں ایسے بندوں کو ایسے ڈبے پیوروں کو ہم نے امانتے ہیں ساڈہ اینا نل کوئی تلک نہیں سنیا دا نل کوئی تلک نہیں جیڑے مزاراں تے تو گھل وجان سنیا دا انہوں نے کوئی تلک نہیں جیڑے کھوسرنے چاہنے انہوں نے سنیا دا کوئی تلک نہیں جیڑے بندے سرکساں بے لیا تلوان ساڈہ انہوں نے کوئی تلک نہیں ساڈہ تلک کی نہ نالے ساڈہ تعلقوں نہ نالے جس دے ارس دے اللہ دے قرآن پڑھے آ جائے تے سونے نفیدہ فرمان پڑھے آ جائے اسیوں نہ دربارہ دے جانے ہیں باقی ساڈہ کسے نہ کسے دربار نہ کوئی تلک نہیں وہ ہور انگیوں کو بے ٹنگے جیڑے دربارہ انہوں نے چرسہ پیتی ہیں جاندی انہوں نے پانگ پیتی جاندی ساڈہ کسے پنگی تے کسے چرسی نہ کوئی تلک نہیں بلکل قطن تا اور تے سنیا دا انہوں نے کوئی تلک نہیں ان جب ویسے لپ دے پھر نو سنیا نو اپنے نالتے لک باری لیکن سنیا دا علماء کو پوچھنے ہوتے سنیا دا انہوں نے کوئی تلک نہیں علماء آلے سنت دا انہوں نے کوئی تلک نہیں عام آمے آلے سنت اگر جاندی ہے تے پہی جاوے دیکھنے روکنا چاہی دا اس کامت عوام نو اس کالتی قدر کرنی چاہی دیے کہ ساڈے پیرو ہونے چاہی دنے جنہ دے چیرے والوے کھیں کار شیطان میک اُنہ دنا مشملی کام شیطانہ والا کرے تے ولی نہیں ہو سکنا پیر کامر صورت زلی را ایک کامل پیر اندائی ہوگا جدے چیرے والوے کھیں اللہ یاد آجا جنہیں آپ کدھی اپنی جبین زمین تینے چکاییوں نے مریدہ نوں کیتے ہیں کھڑا نماز پڑھو آنکھے گا حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ دی بار گئے چکے بی بی آگئی روندی ہوئی آپ نے پوچھا بی بی کیوں میں رونی ہے خیہرے انہیں کہا حضور میرا مالک بڑا سخت ہے بہت سخت ہے میرا مالک میں کرو تیل لینڈ واسطیہی سا میں نوں ٹھیڑا لگایا تیل بھی رڑ گیا تے برطن بھی ٹھٹ گیا کہ حضور انہیں تو میں نوں کروں کر دینا آپ نے فرمایا حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ نوں رکا لکھیا فرمایا جا بی بی جتے تیل دگیا سی ہوتے جا کے رکا رکھا دے بی بی نے جا کے رکا رکھیا زمین نے تیل اوبارے انہوں جنہ چاہی دا سی لیا کے صدی حضرت عمر کوڑا گئی اگر تیل بھی گئی ہوئے تے دوبارہ باہر نکل آیا ہوئے تو نام ممکن کم نوں ممکن کیتا ہے میں نوں اینا تا سا وہ سرک کے اوتے دکھیا کی سی حضرت عمر پاک فرما دینے میں سرک کے اوتے سرکے لکھیا سی اگر تُو اے زمین ایدہ تیل واپس نہ کیتا میں تیرے اوتے کوئی بے نمازی دفن کر دیا بے نمازی تیرے اوتے دفن کر دیا تو زمین کوئی یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے اوپر کوئی بے نمازی دفن ہو جائے انہیں تیل بار کردے تے جو زمین نہیں یہ چاہ دی میرے اوتے ایک بے نمازی دفن ہو گئے جیسی چاہنے ہیں ساڑھے آکا ساڑھے تر عراض ہو جائے وہ بولو ہوڑی ہڑی بول دے ہو یہ ہڑی بول دے ہی ہوجڑے نہیں پڑھ دے جڑے نہیں پڑھ دے ہو تو ہڑے بیچو کنے بندے آسے نے جنہوں گسل دے فرض ہیں اندھے جنہوں گسل دے فرض ہیں اندھے کھانا تو بھی حرام جو میں پانی پینا تو بھی حرام جو میں زمین تک قدم رکھنا تو بھی حرام جو میں سونا تو بھی حرام جتے جانا میرا ہر ہر فیل ہی حرام ہے جدو میں پاک ہی نہیں تھے ہر کامی حرام قدیسہ سوچے اے فروعی مسائل نہیں اے تو انوچائی دا مسجد امام صاحب کو پوچھو پاہ میں کوئی وڈی رہا تھا پاہ میں کوئی جوان ہے ہر بندے دا حق بندہ پوچھے جا کے اے سوال کرے وضو دے فرائض دے متعلق پوچھے غسل دے فرائض دے متعلق پوچھے اے پنیادی مسائل ہے جنہ دہتانو ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے دے لیکن میں بہت حیران ہوں بلکہ اندرو رونا پیام ہے کہ بہت سارے کٹ بندے نے جنہ دے فرزان دے پتہ ہونا یہ بات ذہن میں رکھیں یہ بات بڑی سوچنے والی بات مسجد میں نہیں جاتے ہیں ایک گلدے نے ترکھو بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے پھر مڑکے جا کے نہ علماء مسجد تے قبضہ ہو گیا جو جناب قبضہ ہو گیا جو انہوں نے قبضہ کرنا ہے پھر کیس چلان گئے پھر تُسی مسید تے جاؤ تے تو ہڑی مسید تے قبضہ نہ نہ ہو اے جے بندہ کارنا ہو گئے تے لوکاں دے چاہتے ہیں مارنے ہی نے کاراڑا کار موجود ہے تے کسی دی جرت نہیں ہوں دے دیکھاں تے بھل کو چاہتے ہیں مارے گئے تے جدو اپنی مسجد تے اپنے ایمان بچانے نے تے پانچ وقت مسید تے جا کے نماز ادا کرے گا یہ محفلہ سجان دے کوئی مقصد نہیں کہ تُسی ساری رات نہ اشاہ دی نماز ہی نہ پڑھو تے محفل آن کے بیاد جو محفل گئے چاہے ساری رات محفل ہو دیرہ تے فجر دی نماز بھے کراڑے مار دے ہو تُسی تے نماز ہنجی نکل جائے تے کوئی محفل دا فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے یہ تو مستحب بمل ہے یہ محفل یہ مستحب بمل ہے لیکن نماز فرض ہے تے فرض نو مستحبات تے فوقیت دینی چاہے دیئے مستحبات فرضا تے فوقیت نہیں دینی چاہے دیئے ویسی مستحب بمل تے کر لیئے تے نماز میں کچھ ہی نہ اگو کہی اگو رمضان شریف دا مہینہ اگلے میں نے ماشاءاللہ رمضان شریف چروع ہو جانا ہے بہت سارے بندے نے انتے ہوئی ایسے گرمی بہت زیادہ گرمی ہے لوکہ نے کہی بہت سارے نے روزے نہیں رکھنے بہت سارے لوکی آسے نے دلنے روزہ رکھنے ہی لیکن جڑے جڑے شروع تو رکھ دے آرہے نے انہوں نے ایمان بڑے پکے نے وہ بڑے مومن نے بڑے پکے ایمان نے انہوں پتہ ہے اللہ فرمایا سوم علی وانہ اجزی بہی روزہ میرے لی ہے اور اس کی جزا میں دوں ہر عمل دی جزا فرشتیاں دینی ہے روزے دار دی جزا میرے اللہ نے دینی ہے ولکہ سوم علی وانہ اجزی بہی فرمایا روزہ میرے واسطے میں دی جزا بھی میں خود ہوں تو جنہوں اللہ میں جائے انہوں اور کی چاہید ہے جائے تو حریص واسطے آج دی محفل پاک اچھ بیٹھے ہو تو اسی میراج پاک دا ذکر ہے نماز میراج دا توفہ ہے تو اڈے بچوں بندے باں باں کھڑیاں کر کے آج اتھے بے کے دل چپنچ احد کرو کے انشاءاللہ سا کوشش کرنی ہے اسی کوئی نماز نہ چھڑی ہے انشاءاللہ اللہ جے فضل نالا سا کوشش کرنی ہے کہ ساڑیاں ساریاں نمازیں پڑیاں جان کوئی نماز نہ چھوٹے تاکہ میراج پاک منان دا مزہ آجائے کہ میراج دی محفل اچھ گئے ساں کہ جڑا توفہ میراج دی رات ملیا ہے اساں اس توفے دا ذکر سن کے اساں اپنے اتھے اس توفے نو وارد کر لیا ہے اور اساں پنجے وقت باہ جمعات نماز پڑھ دی پھر محفل سے جان دا پتہ لگ دے جڑے پانیاں نے محفل نے پانجے وقت مسیطے جان تاکہ لوگ کا نو پتہ لگے ہر سال محفل ہی نہیں کران دے بلکہ مسیطے جا کے نماز بھی پڑھ دے اے نا اتھے محفل ہی دا رنگیں چڑ گیا ہے اور اے گلدین اتھے رکھا جے کسے دا حق نہیں کھانا اے توجہ کسے دا حق نہیں کھانا یہ نا بندہ مارے خصوصا نو دا حق نہیں کھانا یتیمان المحبت کرنی ہے پیار کرنی ہم سایان دے حقوق تھوٹا کنے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے کہ جبریل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آران کے ہم سایان دے حقوق تھے متعلق گل کرنی شروع کر دیتی انہی لمبی گل کی تھی میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سایانوں کہ تے وراستی حق نہ دے دے حصہ دار نہ بڑھا دے وراست بچہ حصہ دار نہ بڑھا دے یہ بھی خیال کریں سوچیں پتہ نہیں ساڑے گوانڈی نے روٹی کھا دی کے نہیں کھا دی اگر تسی اپنے کارج فروٹ لیا کے انہوں نے کوئی بھی فروٹ او دے چھل کے بار میں سٹو تاکہ گوانڈی بے کے چھل کے انہوں نے بچے یہ نہ کھنا سامی کھانے انہوں نے پیسے نہ ہونکے انہوں نے آکے دے سکنے یا جی تسی کھان دے ہو انہوں نے بھی پیش کرو تاکہ انہوں نے دل لے چھے نہ بے تو آڈی ہانڈی دے تڑکے دی خوشبو گوانڈیاں وال نہ جاؤ یہ ہے ہمساؤں کے ساڑے بیچے کرواد چل گیا اسی نہیں کی جنگال تو لڑ پہی نہیں ہے پھر کئی سال ساڑیاں لڑائیاں رہ دیا لیکن علامہ اقبال نشن میں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رہو بیان مسلمانوں اسی عبادت واسطے اللہ سانو پیدا درد دل واسطے پیدا کیتا ہے عبادت ہی جا کرنی سیتے اللہ دے فرشتے بڑے سو کوئی رکو اچھے ترکو دی آلت ہے چاکیام اچھے قیام دی آلت ہے چیرن ہے لیکن انسان لو پیدا اس واسطے کیتا ہے انسان دل دل محبت ہو پیار ہو تو اسی کسے انہوں عدب نہ بلاؤ گے تو انہوں کو یہ عدب نہ بلائے گا تو اسی کسے انہوں عوے کر کے بلاؤ گے تو انہوں عوے کر کے بلائے گا تو ساکت یہ سوچ لانا نا میں انہوں عوے کر کے بلائے گا جہاں کدھی میں انہوں جی کر کے بلائے گا انہوں نے جی آگا تو ہر ایکشن کر یہ ایکشن ہے جس طرح تسی اگلے انہوں بلاؤ گے انہوں عدب نہ تو انہوں بلائے گا اخلاق سب تو بڑا بندیدہ ایمان ہے سب تو وڈا ایمان بنددہ اخلاق جب وہ اخلاق تو اڈا اچھا ہے تو اڈا دشمن بھی تو اڈے نیڑے لگن دی کوشش کریں دشمن بھی نیڑے لگن اس واسطے یہ بازن میں رکھیں جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جو تو دوسرے آسمان تے گئے تو میں کچھ لوگ ایسے دیکھے جڑے چنگا کھانا چھڑ کے تے باسی تا بدبودار کھانے وال داؤڑ کے جان دے چنگا چھڑ دے دن میں پوچھا جبریلے لوگ کون نے عرض کی تیس ہونے آن تو اڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے سود تے رشمت کھانا لے سود کھان دن رشمت کھان دن اس واسطے یہ چنگا کھانا چھڑ کے حلال روزی چھڑ کے تے میرے تا بدبودار تے کھن دے کھانے وال جان دے یا اپنی امت نجا کے اکھو رشمت تے سود چھڑ دے میں تے تو اڈا اوئی حال ہوئے گا جڑا میں میرا آج دی رات ویکھ کے پھر فرما تیس میں آسمان تے گیا میں بی بیاں ویکھیاں انہوں نے پیٹ پھن لے ہوئے میں پوچھا ایک ایڑیا بی بیاں انہوں نے کہا حضور اے بدکار کی دیا نے تو اڈی امت جڑیاں بدکاری کرنے گیا اپنی امت نجا کے سمجھا دے انہوں نے پی بیاں جا کے تنبی کرو کہ بدکاری چھڑ دے ہو اللہ دے رسول دے تعلیمات تے عمل کرو ورنہ قیامت والے دن تو اڈا اے حال ہوئے گا جڑا میرا آج دی رات میں بیکھ کے آئے تو یہ تنبیہن نشانیاں ہیں جو امت مسلمہ کی سرکار کو دکھائی جا رہے ہیں جدے تسانے بور کرنا چاہیدہ کیسے کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراگے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن یہ دیکھو میں کیا ہوں اسی جدو کسے والا ہنج کر کے کنگل کرنی ہے تھا لیتے آن بارو تو ترہا ساڑے والا ہنگیاں تو کی ہیں مندین خود اپنے گریبان مو پا کے سوچنا چاہیدہ ہے میں کی ہیں جدو مندین اپنے والا لودہ خیال ہو جائیں گے تو دوسرے دی خامی انہوں نظر نہیں آئے دوسرے دی خامی نظر ہی ادھو آئے گی جدو اپنے آپ رو بندہ پول جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیماتیں جدو کسے نظر وعدہ کرو تو پھر احفائے اہد کرو وفا کرو وعدہ جب تسی وعدہ کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسا سنے ہیں کہ سرکار ترہا ہے دن یک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے گیا سرکار تسی یہ تک لوگ میں مونے آیا تیرے دن بعد آیا تسرکار ہوتے ہی کھڑے یہ ہے تعلیم سرکار کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی انہیں کورا سٹے ہیں نا بی بی نے تے سرکار ہوتے ہم پتہ لین واس دے دے کار چلے گا تے لوگ کہاں کیا حضور ہے تے کورا سٹے دی رہی تے تسی یہ تا پتہ لین واس دے آگئے فرمایا میں نو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے پیجے ہیں زحمت بنا کے نہیں پیجے ہیں تو یہ اخلاق سی کہ جڑا جڑا بھی سی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جانے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے مقام تو صحابہ جدو جدو کافر جنگی قیادی بنا کے لیان دے نا تے سنگڑا نال ٹنگے ہوئے نبی پاک دے تے صحابہ دے اخلاق والوے کے ٹنگے ہی کلمہ پڑھی جانے گا اخلاق والوے کے ساڑھا اخلاق اچھا ہونا چاہتے ہیں ایک دوسرے نہ بول چال اچھا زبان جب مٹھاس رہنی چاہیے اور دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے ساڑھے ہاتھوں جب پیارا زبان تو کسے مسلمانوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے المسلمون من صالب المسلمون من لسانہی و یدہی بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اساں وکڑے ہیں کہ ساڑھے ہاتھ کے زبان تو کسے نے نقصان تھا نہیں اگر ہر بندہ ایک دن دا ایک دن دیاری وجہ ٹونٹ کر لے کہ میں آج رات میں ساڑھوں تو پہی نہ سوچ کے ساڑھیں آج پورے دن جو میں کنیاں غلطیاں کیتے ہیں کنیاں نیکنیاں کیتے ہیں روزانہ اپنا انیلیسز کر کے ساڑھیں تو روز اس سوچ کے سامنے کل میں اے گناہ نہیں کرنا تو جدو بندہ اپنا محاسبہ شروع کر دے گا تو پھر آپ نے ٹھیک ہو جائے اللہ دے ولی جڑے سنا اپنے محاسبے کر دے گا محاسبہ کر دے سنا پھرا پھرا ضمیر نے لڑائی کر دے سنا تو کناہم یاب ساڑھیں اس واسطے سانو میں چاہید ہے کہ اسی میں اپنے آپ نل محاسبہ کری اپنے ضمیر نلگل کری تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ اسی کیاں انسان کی یہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیسا گردوں تھا جس کا ہے تُو ٹوٹا ہوا تارہا اپنی حسیت پہچان اپنا مقام تُو ہے کیوں کیسے تُو تہون تُو کی ہیں وہ موزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر جدو اُسا قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی ہے قرآن پاک میں انباریاں جب بند کر کر رکھ دیتا ہے ساڑی زندگی دے فیصل امریکہ بے چور ہے تجدو قرآن تے فیصل افداسی چھتی لکھ مربع ملتے حضرت مردی حکومت اور فرمان دیتا نے ایک کتہ بھی اگر لیر دجلہ کے کنارے پر پیسہ مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی ان حکمرانوں کا طریقہ یہ تھا ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا طریقہ پنانا چاہیے سانوی نیک عمال والے پاس سے رجوع کرنی چاہیے برے عملانوں چھڑ دیئے جا رو دا کوئی پتہ نہیں کڑے وے نکڑ جانے میرے آقا علیہ السلام نے سہابان کچھ ہے پتہ جے موت کدوں آ جانے انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں ہے اس میں فلچوں اٹھنا ہے کہ نہیں فرما بڑی دیر دستی ہے میں محمد دا تے اقیدہ تے ایمانے وے ایسا آیا پتہ نہیں اگلا ہونا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرما ایسا آیا ہے بتا نہیں اگلا ہونا ہے کہ نہیں ہونا صحابہ اپنی ہر عبادت کو اپنی آخر عبادت سمجھ کے کرو ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے کرو جدو اسیم یہ سنت عمل کرنا شروع کر دیتا اسیم انہیں نیک ہو جاؤ اپنی ہر نماز لو آخری نماز سمجھی ہر روز انو آخری نماز ہر کام انو ہر اچھے کام انو اپنا اچھا کم سمجھ آخری کم سمجھ کے کریے اللہ تعالیٰ ساڑھی اس قائن پلٹ دے وے گا اللہ تعالیٰ کی صدح حق نہیں رکھتا کوئی محنت کرے تو اللہ اُدازر دن دے نماز پڑھا گے سانو ساڑھی جو اللہ نے سانو دیتا ہے اُدھے تو علاوہ دے گا ورنہ جو ساڑھے مقدر ہیں جو سانو ملنے آج جیسی آخر نے ساڑھے کارچ بڑی پریشانی ہے شاہ جی تویز کر دے ہو سانو فلانے باپ بے نے دا صحیح تو آڈے تھے کسے نے کچھ کر دیتا ہے کسے ککھ نہیں کیتا کسے کوئی تویز نہیں پائے ککھ نہیں کسے نو کچھ نہیں کیتا کسے صرف ساڑھے عملہ دا سانو اُدھے اجر مل دا پہا اُدھے ایک ہمیں آزازی پوگ دنے آج ساڑھے حالات مٹھے رہے آج ساڑھے کارچ قرآن دی تلاوت نہیں کیتی ساڑھے کاروٹ سکون ہے نے اسا کدھی کارچ نفل نوازہ نہیں پڑی ساڑھے کارچ سکون ہے نے ہر کارچ پرا پرا آدھا ویری ہے کیوں کہ ساڑھے عمل اچھے نہیں اسی اپنے آپ کو مسلمان تے کرنے اپنے اسی مسلمان ہون دے حاکدار میں ساڑھے چنمے نمے رباہ جو بھی اٹھ کل ہوتے نہیں ساڑھے تھے کسے دربار تے میلہ لگ جائے اسی ٹلالہ نال لگے بی بی ہمیں اپنی نال کھڑنے ہوتے اور اس پرانوے غیرت نہیں جڑا اپنی پینڈنے نال لگے جاندہ ہے اس پترنوں غیرت نہیں جڑا باہنوں نال لگے جاندہ ہے اس خامدنوں غیرت نہیں جڑا اپنی بی بی نوں نال لگے جاندہ ہے بندہ سوچے تھے صحیح یہ نہ اٹھے کرنا کی یہ جانا کی لین واسدے قادے واسدے نہ نوں کھڑا لگے ہوتے یہ سن لیں کہ عورت اس کا معنی ہے پردہ عورت جب تک پردے میں رہے گی تو وہ عورت اگر پردے سے نکل جائے تو اس کو کوئی اور نام دے دو عورت نہیں ہے سیدہ زارہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرتے ہاتھ رکھے فرمایا بیٹی چالو در چلیے عرض کی تبابا تو آڈا حکم سر متھے تھے پر علی کارنہ ہی جدوانگے پوچھ کے آ جاؤں میرے مصطفیٰوں نے انگلدہ اشارہ کرن تو درخت ٹور پہن دے پتھر بول پہن دے میرے نبی ہے نہیں آکھا میں تنو آکھا دے چالے چلیے تو تو میرا حکم اٹھا لیا کیوں ہے میرے آکھا سیرتے ہاتھ رکھے فرمایا بیٹی جے قدی آج زمان نہیں تھی بیویاں تیرے کروں بیویاں دا اے حق تیرے بیویاں دا کردار قدی تیرے والوے کے اپنا لیندے کائنات دیا تیرے کردار تے اگر چل جانے اس واسطے سانو اپنے کارتے خود کنٹرول کرنا چاہتے معاشرہ کدھا نا ہے چار پانچ بندے دس بندے اے معاشرہ اے نا کھا کرو معاشرہ ٹھیک کرو معاشرہ سی ہیں اے سارے بندے ایسی معاشرہ ہر بندہ اپنے کارتے اسلامی قانون نافذ کرے حکومت نو کہن دی لوڈ ہی نہیں اسلامی قانون نافذ کرو ہر بندہ اپنے کارتے اپنے بیویاں نو کھاوے کارتے نماز پڑھن پنجے وقت تُسی مسجد پنجے وقت جاؤ تُوڑے بچے پانچ بڑے مسیطے جان قرآن دی تلاوت ہوئے تُسی سنت دے پہ بند پانجو تُوڑے والویہ دن تُوڑا محلہ بھی تُوڑے محلے والے لوگ بھی تُوڑے پیچھے لگ جان کیونکہ تُوڑی زبان چسر آ جائے لیکن ساڑھا ساڑھے چسر سب تو بڑی کمی ہے کہ اسی نیکی دے کامل دی دعوت دینے اپر برے کمتوں ساں کا دینی روکیا امر بالمعروف بہت ہے نحی ان المنکر کو نہیں جی آج نحی ان المنکر بھی اندھا نا برائی تو روک دے تُوڑے اجنے فہاشی دینے ساتھ بند ہو جان اجنے جلوس نکل دے نے قدی ایک جلوس بھی قدی ادرا لہور وڑی منڈی آنے پاس سے جاوے نا قدی تُوڑا اُتھے وڑے کوئی نہ لیکن نا کوئی ایسا جذبہ نہیں رکھ دا مسلمانہ ہے جو جذبہ ختم ہو گیا کیونکہ خود جاندر حکومت اتھے جاکونا کوئی ٹیکس لہ رہی پولیس والے اتھے ٹیکس لہ رہے اڈے چال رہے تو بے حیائی کیڈوں کو فروغ دینے والے خود انسان ہیں اس فاسدے اینا چیزہ نا روکنا ساڈہ کا اسی اپنے آپ نا کنٹرول کرانگے پساڈبل بے کے لوگ بھی کنٹرول کرانگے ہر بندے نا اپنے آپ اچھا ہونا چاہیدہ خود اچھا بن جائے دوسرے انہوں اچھے نظر آنگے جدو ہمیں کسے انہوں کو چنگی گا لکھائے گا اچھا بان کے کسے انہوں اچھی گا لکھائے گا تو اثر کرے گا زبان اثر ہو دو ہی آئے گا حلاوت تچاشمی ہو دو ہی آئے گی جدو خود عمل والا بنے گا اللہ تعالیٰ سانو آج محفل پاک کے صدقین عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعویٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے